موسیقی سورہ بکرہ کی آیت نمبر تیس کی تفسیر ہم پڑھ رہی تھی وَإِذْكُوَالَ رَبُّكَ لِلْمَلَائِكَةِ إِنِّ جَائِلًا فِي الْعَرْضِ خَلِیفَةِ اور یاد کیجئے جب آپ کے رب نے فرشتوں سے فرمایا تو ہم نے ملائکہ کی حقیقت ان کی خصوصیت اور ان کے فرائض منصبی اس کے تحت پیچھے مکمل دیئے تھے اور یاد کیجئے جب آپ کے رب نے فرشتوں سے فرمایا وَإِذْكُوَالَ رَبُّكَ لِلْمَلَائِكَةِ اِنِّ جَائِلًا فِي الْعَرْضِ خَلِیفَةِ کہ میں زمین میں ایک خلیفہ بنانے والا ہوں اب خلیفہ کی تعریف اور اس کی اقسام کیا ہیں خلیفہ نائب کو بھی کہا جاتا ہے یا قائم مقام کو بھی کہتی ہیں نائب یا قائم مقام اس کی جگہ کی اوپر کوئی جب اصل شخص خودکار حکومت انجام نہ دے سکی تو اس کا خلیفہ اس وقت مقرر کیا جاتا ہے مثلاً اصل شخص کہیں چلا جائے تو عارضی طور پر اس کی جگہ کام کرنے کے لیے خلیفہ مقرر کرتی ہیں اس کا نائب یا قائم مقام اس کے جو قائم مقام یا اصل شخص فوت ہو جائے تو اس کی جگہ خلیفہ مقرر کیا جاتا ہے اگر یا تو اصل شخص کہیں چلا جائے تو عارضی طور پر اس کی جگہ کام کرنے کے لیے یا اصل شخص فوت ہو جائے تو اس کی جگہ خلیفہ مقرر کیا جاتا ہے تو اب اللہ تعالیٰ جو ہے اللہ تعالیٰ کہیں جانے سے بھی پاک ہے اور فوت ہونے سے بھی پاک ہے خدا کہیں جانے سے بھی پاک ہے اور فوت ہونے سے بھی پاک ہے تو پھر اس کو خلیفہ کی کیا ضرورت تھی اللہ تعالیٰ کو خدا کو خلیفہ کی کیا ضرورت تھی اس کا جواب یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کو خلیفہ کی ضرورت نہ تھی بلکہ بندوں کو ضرورت تھی کیونکہ انسان اپنی مادی کسافت اور عدم قرب کے حجابات کی وجہ سے اللہ تعالیٰ سے براہ راست فیض حاصل نہیں کر سکتا اور اس سے احکام وصول نہیں کر سکتا تھا عدم قرب کی وجہ سے وہ ایسا قرب جس کے اندر براہ راست وہاں سے احکام وصول کیے جاتی ہیں جی براہ راست فیض حاصل کیا جاتا ہے تو انسان اپنی مادی کسافت کی وجہ سے مادی کسافت کی وجہ سے اور عدم قرب کی وجہ سے قرب کی حجابات کی وجہ سے اللہ تعالیٰ سے ڈائریکٹ براہ راست فیض حاصل نہیں کر سکتا تھا اور اس سے احکام وصول نہیں کر سکتا تھا اس لیے اللہ تعالیٰ نے اپنے اور انسانوں کے درمیان ایک خلیفہ بنایا اور اس کا نام نبی اور رسول رکھا اس لیے اللہ تعالیٰ نے اپنے اور انسانوں کے درمیان میں ایک خلیفہ بنایا تو اس خلیفہ کی ضرورت خدا کو نہیں تھی بندوں کو تھی بندوں کو کیونکہ بندے ادم قرب کی وجہ سے اور مادی کسافت کی وجہ سے اس سے براہ راست احکامات وصول نہیں کر سکتے تھے یا براہ راست فیض حاصل نہیں کر سکتے تھے اس لیے اللہ تعالیٰ نے اپنے اور انسانوں کے درمیان میں ایک خلیفہ بنایا اور اس کا نام نبی یا رسول رکھا نبی یا رسول رکھا اور انبیاء کو ایسی صلاحیت اور استعداد عطا فرمائی کہ فرشتوں کے واسطے سے یا بلا واسطہ اللہ تعالیٰ سے احکام حاصل کر سکیں انبیاء کو اللہ نے ایسی صلاحیت یا ایسی استعداد عطا فرمائی کہ وہ فرشتوں کے واسطے سے بھی اور بلا واسطہ بھی اللہ تعالیٰ سے احکام حاصل کر سکتے تھے جو انبیاء انبیاء اکرام ہیں تو عام انبیاء اور مرسلین کے طرف فرشتے بھیجے جاتی ہیں عام انبیاء اور مرسلین کے طرف فرشتے بھیجے جاتی ہیں اور جو مقربین سے اللہ تعالیٰ خود بھی کلام فرماتا ہے عام انبیاء اکرام جو تھے مرسلین تھے ان کے طرف فرشتے آتے تھے بھیجے جاتے تھے مگر جو مقربین ہیں ان سے اللہ تعالیٰ خود بھی کلام فرماتا ہے جیسے اللہ تعالیٰ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام سے کلام فرمایا اور پھر اللہ تعالیٰ نے میراج کی رات نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے کلام فرمایا اللہ نے موسیٰ علیہ السلام سے بھی کلام فرمایا اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے بھی کلام فرمایا تو عام جو انبیاء اور مرسلین تھی ان کی طرف فرشتے بھیجے جاتی تھی اور مقربین سے اللہ تعالی نے خود کلام فرمایا نبیوں کے اندر تو جیسے حضرت موسیٰ علیہ السلام سے اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے اللہ تعالی نے کلام فرمایا تو خلیفہ کا ایک معنی یہ ہے جو اللہ کا نائب ہو اور اس کا خلیفہ ہو اور اللہ سے احکام حاصل کر کے بندوں تک پہنچائے تو یہ معنی نبی اور رسول کے مترادف ہیں نبی اور رسول کے مترادف اور خلیفہ کا دوسرا معنی یہ ہے کہ جو نبی اور رسول کا نائب اور اس کا خلیفہ ہو اور نبی کی بیان کی ہوئی شریعت کو لوگوں میں نافذ کریں تو ایک خلیفہ خلیفہ کا جو ابھی ہم نے اوپر سارا مانا پڑا ہے خلیفہ کا وہ ہے کہ جو اللہ کا نائب ہو اور اس کا خلیفہ ہو جو خدا کا نائب ہو اور اس کا خلیفہ ہو اور اللہ سے احکام حاصل کر کے بندوں تک پہنچائے خدا سے احکامات وصول کرے اور بندوں تک پہنچائے تو یہ اب یہ خلیفہ کون ہوگا نبی یا رسول ہوں گے یہ جو خلیفہ ہیں مگر خلیفہ کا جو دوسرا معنی ہے وہ یہ کہ جو نبی اور رسول کا نائب ہو اور اس کا خلیفہ ہو اور نبی کی بیان کی ہوئی شریعت کو لوگوں پر نافذ کرے اور منحاج نبوت پر حکومت چلائے جی اب قرآن مجید کے اندر ہے وَعْضَ اللَّهُ اللَّذِينَ آمَانُوا مِنْكُمْ مَعَمِنْ سُوَلِهَاتِ لَا يَسْتَخْلِفَنَّهُمْ فِي الْعَرْدِكَ مَسْتَخْلَفَ اللَّذِينَ مِنْ قَبْلِهِمْ تم میں سے جو لوگ ایمان لائے ہیں اور انہوں نے نیک عمل کیے ان سے اللہ تعالیٰ نے یہ وعدہ فرما لی ہے کہ وہ ان کو ضرور بزرور زمین میں خلیفہ بنائے گا جس طرح ان سے پہلے لوگوں کو خلیفہ بنایا تھا جو لوگ ایمان لائے جنہوں نے نیک عمل کیے ان سے اللہ نے وعدہ کیا ہے کہ وہ ان کو ضرور زمین میں خلیفہ بنائے گا اور جس طرح پہلے لوگوں کو خلیفہ بنایا تھا جی تو اب اس آیت میں خلیفہ کا یہی دوسرے معنی مراد ہے یعنی نبی کریم نبی کی جو آگے نائب اور خلیفہ ہیں نبی کی آگے جو خدا کا خلیفہ ہے اللہ کا خلیفہ وہ نبی اور رسول یا نبی ہے یا رسول ہے اور دوسرا خلیفہ وہ ہے جو نبی کا نائب ہے جو نبی کا نائب ہے جو شریعت شریعت کے شریعت کو لوگوں میں نبی کی شریعت کو لوگوں میں نافذ کرے تو اب اہل سنت اہل سنت کے نزدیک نس اہل اشتہاد کے اجمع جو اشتہاد کرنے والے لوگ ہیں ان کا اجمع اور نس نس قطعی قرآن اور اہل اشتہاد کے اجمع اور ارباب حل و عقد کے انتخاب سے خلیفہ کا تقرر کرنا جائز ہے خلیفہ کا تقرر کرنا جائز ہے اشتہاد کے ذریعے اشتہاد کے ذریعے نس کے ذریعے اہل جن کو اللہ نے اقل اور دانش عطا فرمائیے ان کے ذریعے کہ خلیفہ کون ہوگا تو خلاصہ یہ ہے کہ خلیفہ تو اللہ صرف اللہ کا نبی ہوتا ہے خلیفہ تو اللہ اللہ کا خلیفہ وہ اللہ کا نبی ہوتا ہے اور خلیفہ تو رسول لوگوں کے مقرر کرنے سے مقرر ہوتا ہے یعنی نبی کے جو خدا کا نائب ہے جس کو خلافت دی گئی وہ یا تو نبی ہوں گے یا رسول ہوں گے مگر جو نبی اور رسول ہیں ان کا جو خلیفہ ہے وہ کن کے مقرر کرنے سے ہوگا لوگوں کے مقرر کرنے سے ان اس کو لوگ مقرر کریں گے کہ نبی علیہ السلام کا خلیفہ کون ہوگا اس طرح کیسے تو اس آیت میں خلیفہ سے مراد حضرت آدم علیہ السلام ہے جی تو یا حضرت آدم اور ان کی اولاد مراد ہے کیونکہ حضرت آدم اللہ کے خلیفہ تھے اور ان کے بعد آنے والی ان کی اولاد لغوی معنی کے اعتبار سے ان کی خلیفہ تھی یعنی بعد میں آنے والے تو اس آیت میں حضرت آدم علیہ السلام اور اللہ تعالیٰ نے اپنے نائب کے لیے چار الفاظ استعمال فرمائے اللہ نے آدم کو سب چیزوں کے نام سکھا دیئے جب آپ کے رب نے فرشتہ سے فرمایا میں مٹی سے بشر بنانے والا ہوں وَلَقَدْ خَلَقْنَ الْإِنسَانَ مِنْ سَلْصَوَالِمْ مِنْ حَمَائِمْ مَسْنُونَ اور بے شک ہم نے انسان کو بجنے والی سیاں مٹی سے پیدا کیا تو اللہ کے نائب ہونے کے اعتبار سے آپ کو خلیفہ فرمایا کس کو حضرت آدم علیہ السلام کو اب گندمی آدم آپ کو کیوں فرمایا آپ کے گندمی رنگ کی وجہ سے گندمی رنگ کی وجہ سے آپ کو آدم فرمایا تو جسم کی زہری وضع چہرے مہری اور خال کی ساخت کے اعتبار سے بشر فرمایا اور حقیقت اور محیت کے اعتبار سے آپ کو انسان فرمایا حضرت آدم علیہ السلام کو اچھا اب وَإِسْقُوَلَ رَبُّكَ لِلْمَلَائِكَ اور یاد کیجئے جب آپ کے رب نے فرشتوں سے فرمایا اِنِّي جَاعِلُن فِي الْأَرْضِ خَلِیفَةَ میں زمین میں ایک خلیفہ بنانے والا ہوں میں زمین میں ایک نائب بنانے والا ہوں قَالُو فرشتہ نے کہا فرشتہ نے کہا کیا آپ ایسے شخص کو نائب بنائیں گے جو زمین میں فساد اور خون ریزی کرے گا فرشتہ نے کہا جو زمین میں فساد اور خون ریزی کرے گا وَنَحْنُو نُصَبِّهُ بِحَمْدِكَ وَنُقَدِّسُ لَقْ حالانکہ ہم آپ کی حمد کے ساتھ تسبیح کرتی ہیں اور آپ کی پاکیزگی بیان کرتی ہیں قَالَا اِنِّي يَعْلَمُ مَا لَا تَعْلَمُونَ فرمایا بے شک میں ان چیزوں کو جانتا ہوں جن کو تم نہیں جانتے ہیں اب اللہ تعالیٰ نے فرشتوں سے جو فرمایا تھا کہ میں زمین میں خلیفہ بنانے والا ہوں یہ فرشتوں سے مشورہ تھا یہ فرشتوں سے مشورہ نہیں تھا کیونکہ مشورہ کا معنی ہے کسی شخص کا کسی دوسرے شخص کی طرف ارجوع کر کے کسی ایک رائے کو حاصل کرنا یہ مشورہ کا مطلب ہے اور اللہ تعالیٰ اپنے کام میں کسی کی رائے حاصل کرنے سے پاک ہے اللہ تعالیٰ اپنے کام میں کسی کی رائے حاصل کرنے سے پاک اور بری ہے اللہ تعالیٰ تو کہنے کا مقصد یہ ہے کہ بھئی اگر کوئی یہ کہتا ہے کہ کیا خدا نے فرشتوں سے مشورہ کیا نہیں خدا نے فرشتوں سے مشورہ نہیں کیا مشورہ نہیں کیا خدا نے فرشتوں سے کیوں اس کی وجہ یہ ہے کہ مشورہ کا مطلب یہ ہے کہ ایک شخص کا کسی ایک شخص کا کسی دوسرے شخص کی طرف رجوع کر کے کسی رائے کو حاصل کرنا ہے اور اللہ تعالیٰ اپنے کام میں کسی کی رائے حاصل کرنے سے پاک اور بری ہے بلکہ اللہ تعالیٰ نے تو پھر یہ کیا تھا جو بظاہر آپ کو مشورہ دکھائی دیتا ہے بظاہر پھر یہ کیا تھا بلکہ اللہ تعالیٰ نے فرشتوں کو اپنی تخلیق کی پیشگی خبر دے دی خبر دی تھی تاکہ فرشتے اس خبر پر اپنی رائے کا اظہار کریں اللہ نے ان سے مشورہ نہیں لیا تھا مشورہ نہیں لیا اللہ نے تو پیشگی ایک خبر دے دی فرشتوں کو کہ میں زمین پر اپنا ایک خلیفہ بنانے جا رہا ہوں تو فرشتوں تاکہ فرشتے یہ بات سن کر اپنی رائے کا اظہار کریں اور اللہ تعالیٰ ان کی رائے کے متعلق اپنا حکم اور اپنی نعمتوں کو بیان فرمائیں نہ کہ خدا فرشتوں سے مشورہ کرنے جا رہا تھا یا مشورہ کر رہا تھا خدا کسی انسان کی طرح کسی دوسرے انسان سے مشورہ کر کے کسی ایک رائے کے اوپر قائم ہونے سے پا کر بریئے تو خدا ان سے مشورہ نہیں لی رہا تھا خدا نے ان کو پیشگی ایک اطلاع دے دی تھی کہ میں تو زمین کے پر ایک خلیفہ بنانے جا رہا ہوں ایک خلیفہ جب آپ کے رب نے فرشتوں سے فرمایا کہ میں زمین میں خلیفہ نائب بنانے جا رہا ہوں تو اب اس کی تفصیل ہم نے پڑھ لی کہ خلیفہ کی تعریف کی ہے خلیفہ کی تفصیل کی ہے خدا کا خلیفہ کون ہے اور نبی کا خلیفہ کون ہے اور خدا کے خلیفہ مقرر ہونے کا طریقہ کیا ہے اور نبی کے خلیفہ مقرر ہونے کا طریقہ کیا ہے تو اب اس خلیفہ کا یہ جو مشورہ تھا یہ خدا نے فرشتوں سے نہیں کیا فرشتوں کو صرف ایک پہلے اطلاع دے دی کہ اس طریقے سے یہ میں کرنے جا رہا ہوں اپنی تخلیق کی پیش کی خبر دی تھی تاکہ فرشتے اس خبر پر اپنی رائے کا اظہار کریں اور اللہ تعالی کی رائے کے مطالق اپنا حکم اور اپنی نعمتوں کو بیان فرمائے اللہ تعالی اس لیے حضرت علامہ بیزاوی کا اس آیت کو مشورے کی تعلیم پر کے معنوں میں اس کو لینا وہ فرماتے ہیں کہ یہ صحیح نہیں ہے خدا نے فرشتوں سے مشورہ نہیں کیا تو اچھا اب اللہ تعالی کا ارشاد ہے جی اللہ تبارک و تعالی نے آگے فرما جب اللہ نے فرمایا وَاِسْ قَوَالَ رَبُّكَ لِلْمَلَائِكَةِ اِنِّ جَعِلُن فِي الْأَرْدِ خَلِیفَةِ اور یاد کیجئے جب آپ کے رب نے فرشتوں سے فرمایا میں زمین میں ایک خلیفہ بنانے والا ہوں قَوَالُو فرشتوں نے کہا آتَجْعَلُ فِيهَا مَنْ يُفْسِدُ فِيهَا وَيَسْفِ قُدِّمَا کیا آپ ایسے شخص کو نائب بنائیں گے جو زمین میں فساد اور خون ریزی کرے گا وَنَّحْنُ نُصَبِّهُ بِحَمْدِكَ وَنُقُدِّسُ الْأَقْ حالانکہ ہم آپ کی حمد کے ساتھ تسبیح کرتی ہیں اور آپ کی پاکیزی پاکیزی بیان کرتی ہیں قَوَالَا إِنِّي أَعْلَمُ مَا لَا تَعْنَمُونَ بے شک میں ان چیزوں کو جانتا ہوں جن کو تم نہیں جانتے فرشتوں کو اللہ نہیں جواب دیا تم نہیں جانتے تو اب حضرت آدم علیہ السلام کی خلیفہ بنانے پر فرشتوں کا جو سوال کرنا ہے فرشتوں کا سوال کرنا ہے اچھا اگر حضرت آدم کے متعلق فرشتوں نے یہ کہا تھا کہ وہ فساد اور خون ریزی کریں گے پہلی بات تو یہ کہ اگر تو فرشتوں نے حضرت آدم علیہ السلام کے متعلق یہ کہا کہ وہ فساد اور خون ریزی کریں گے خلیفہ خدا کس کو بنانے جا رہا تھا حضرت آدم علیہ السلام تو اس کی تو تعویل یہ ہے کہ چونکہ حضرت آدم ہم اپنی اولاد کی اصل اور منشاہ ہیں اپنی اولاد کی اصل ہیں ایک اصل ہے ایک فرائد اصل ہیں اصل اور منشاہ ہیں اور اولاد آدم میں سے اولاد آدم میں سے حضرت آدم علیہ السلام کی اولاد میں سے بعض لوگ فتنہ فساد اور خون ریزی کریں گے اس لیے فرشتوں نے ان کی طرف ان کاموں کا اصنات کر دیا یعنی محاورتن ہی بات کر دی کہ کیا وہ جو زمین پر فساد کرے گا جی تو اس کا مطلب کیا ہے کہ فرشتوں کا اشارہ حضرت آدم کی طرف نہیں تھا اولاد آدم کی طرف تھا اولاد آدم کی طرف اور اگر اور اگر فرشتوں نے اگر فرشتوں نے حضرت آدم کی اولاد کے مطالق یہ کہا تھا تو پھر تو کسی تعبیل کی ضبورت نہیں بڑھ ٹھیک ہے حضرت اگر انہیں نے حضرت آدم علیہ السلام کی اولاد کے مطالق کہا تھا تو کیونکہ حضرت آدم کی اولاد میں سے یہ کام تو آگے ہونے تھے جو ہوئے جنس ہیں تو فرشتوں کا یہ کول اللہ تعالیٰ کی اس خبر یا اطلاع پر اتراز یا انکار اور حضرت آدم علیہ السلام کی اولاد کی غیبت نہیں ہے فرشتوں کا کول تھا یہ اس خبر یا اطلاع پر فرشتوں نے کوئی اتراز نہیں کیا تھا اتراز نہیں کیا یا اس کا انکار نہیں کیا تھا کہ کیا تو اس کو خلیفہ بنائے گا جو زمین میں فساد کرے گا انکار انکار میں نہیں کیا تھا فرشتوں نے جنسا ہے جی تو اور نہ کوئی غیبت انہیں نے کی تھی کیونکہ فرشتیں ماسوم ہیں بلکہ یہ اس پر اظہارت تعجب تھا ایک بات ایک خبر سن کر اظہارت تعجب تھا کہ زمین کی آبادکاری اور اصلاح کے لیے مولا کریم زمین کی آبادکاری اور اصلاح کے لیے فسادیوں اور خون ریزوں کو خلیفہ بنائے جائے گا جو فساد برپا کرنے والی ان کو خلیفہ بنائے جائے گا یا فرشتوں جیسے اور یا دوسرا فرشتوں کے یہ بھی ایک بات تھی کہ فرشتوں جیسے عطاعت گزاروں کو چھوڑ کر نافرمانوں کو خلیفہ بنائے جائے گا یعنی تعجب تھا فرشتوں کا اچھا ہم جیسے نیکوں کاروں کو چھوڑ کر یہ فساد برپا کرنے والوں کو خلیفہ بنائے جا رہے ہیں ہم جیسے نیک لوگوں کو چھوڑ کر ان فساد برپا کرنے والوں کو خلیفہ بنائے جا رہے ہیں یہ تو فسادی ہیں جی تو فساد سے ان کو خلیفہ بنائے جائے گا جی تو کہنے کا مقصد یہ کہ استاد کی کسی بات پر جو استاد سے انسان تعلیم حاصل کرتا ہے وہ شاگرد اگر کوئی شبہ پیدا ہو جائے استاد کی کسی بات تو وہ اس شبہ کے ازالے کے لیے استاد سے سوال کرتا ہے وہ اس کا سوال جو ہے کیا وہ اتراز ہوتا ہے سیکھنے والے کا وہ جو سوال کرتا ہے کسی سوال کے اوپر جو استاد سے اس نے سمجھا ہے اس کے اوپر وہ جو سوال کیا وہ اس کا اتراز ہے وہ تو اپنے شبہ کو اپنے اس مسئلے کو سمجھنے کے لیے وہ بات کر رہا ہے وہ کوئی اتراز نہیں ہے یا وہ کوئی اس سوال کا انکار ہوتا ہے انکار بھی نہیں ہوتا جو استاد نے سکھایا ہوتا ہے یا بتایا ہوتا ہے اس لیے فرشتوں کا یہ سوال اللہ تعالیٰ کے ارشاد پر نہ تو انکار ہے اور نہ ہی حضرت آدم الاسلام کی اولاد کی کوئی عیبت ہے اور نہ ہی کوئی عیب جوئی ہے تو فرشتوں کے مطالق اللہ تعالیٰ فرماتا ہے بل عباد مکرمون لا يسبکونہ بالقول وهم بعمر ہی عملون بلکہ وہ فرشت عزت والے بن دیں کسی بات میں اس سے سبکت نہیں کرتے اور وہ اسی کی حکم کی مطابق عمل کرتے ہیں خدا کے اب باقی رہی ہے کہ فرشتوں کو کیسے علم ہوا کہ بعض بنو آدم فساد اور خون ریزی کریں گے حضرت آدم علیہ السلام کی اولاد میں بعض حصے لوگ ہیں جب فساد بھی کریں گے اور خون ریزی بھی کریں گے فرشتوں کو اس کا ادراک ہوا اس کا جواب مفسرین نے یہ لکھ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ان کو اس سے اس کی اس سے مطلع فرما دیا تھا یا انہوں یا یا تو خدا نے ان کو بتا دیا تھا یا پھر انہوں نے لوہ معفوض میں صرف اتنا مطالع کیا تھا کہ آدم علیہ السلام کی اولاد فساد کریں گے جی اور جو حضرت آدم علیہ السلام کی اولاد کے شرف اور فضیلت کا جو مطالع تھا اس مطالع سے فرشتوں کو روک دیا گیا تھا وہ تحریر فرشتوں کو دکھائی نہیں گئی تھی جتنی تحریر ان کو لوہ معفوض کے پر دکھائی گئی تھی وہ تو انہوں نے دیکھ لیا کہ ان میں بعض ایسے بھی لوگ جو فساد انہیں آدم علیہ السلام کی اولاد جو فساد کریں گے مگر جو دوسری تحریر تھی جس میں آدم علیہ السلام کی اولاد کی فضیلت اور ان کا اشرف ہونا جو بیان کیا گیا تھا وہ ان کو نہیں دکھائے گیا تھا تو کیونکہ وہ اگر اس کا بھی مطالعہ کر لیتے تو پھر تو ان کو کوئی شبہ نہ رہتا پھر وہ یہ بات کبھی بھی نہ کہتے کہ کیا تو ان کو خلیفہ بنانے جا رہے جو زمین پر فساد کریں گے تو انہوں نے صرف لوہ محفوظ کے پر اتنا ہی پڑھا تھا جو انہیں اسی حضرت آدم علیہ السلام اولاد کے مطالعہ جو شرف بیان ہوا تھا اور جن کی بزرگی بیان ہوئی تھی وہ چھپا لی گئی تھی یا وہ ان کو دکھائی ہی نہیں گئی تھی یا وہ انہوں نے نہیں پڑی تھی تو یا پھر ان کی عقلوں میں یہ تھا ان فرشتوں کی ایک بات یہ بھی آتی ہے کہ معصوم ہونا صرف انہی کا خاصہ ہے وہ یہ سمجھتے تھے کہ معصوم ہونا صرف اور صرف انہی کا خاصہ ہے اس لئے انہوں نے یہ نتیجہ نکالا کہ ان کے سوا باقی مخلوق گناہ کرے گی یا اس لئے کہ اس سے پہلے وہ جانتے تھے کہ اس سے پہلے زمین کے اوپر جن جو وہ فساد کر چکے جنوں کے اوپر قیاس کی اگر جنوں نے اتنا فساد کیا تھا تو انسان بھی زمین پر فساد کریں گے جن سے تو اب اس یہ جو تین چار باتی میں نے ارس کی ہیں اس شبعہ کا اضالہ جن سے کہ حضرت آدم کو خلیفہ بنانے کی وجہ اور فرشتوں کے شبعہ کا اضالہ جن سے تو اب فرشتوں نے جو یہ کہا کہ ہم آپ کی حمد کے ساتھ تصویح بیان کرتی ہیں اور آپ کی پاکیز بیان کرتی ہیں فرشتوں نے جو یہ کہا جس کا آگے سے خدا نے یہ جواب دیا بے شک میں ان چیزوں کو جانتا ہوں جن کو نہیں جانتے یعنی ایک خیال فرشتوں کے ذہن میں یہ بھی تھا کہ ہم تو خدا کی تصویح بیان کرنے بنی ہیں ہم تو اس کی پاکیز کی بیان ہم تو معصوم ہیں ہمیں چھوڑ کر تو ایسی ایسی انسان کو جو فسادی ہے بنایا جا رہا ہے جن سے تو ان سوالات کا جن سے ان کا تو فرشتوں نے کہا کہ ہم تیری تسبیح حمد اور تقدیس بیان کرتی ہیں اب اس سے کوئی یہ نہ سمجھ لی کہ کیا فرشتوں نے جن سے فخر کیا فرشتوں نے کوئی غرور کیا کوئی تکبر کیا کہ ہم تیری تیری تسبیح بیان کرتی ہمیں چھوڑ کر تو ان کو خلیفہ بنانے جا رہا ہے تو اس سے خود ستائی یا خود نمائی یا فخر مقصود نہیں تھا بلکہ وہ یہ جاننا چاہتے تھی کہ جس کو خلیفہ بنایا گیا ہے اس میں تو شہوت کی قوت بھی ہے غضب کی قوت بھی ہے اور عقل کی قوت بھی ہے انسان جن سے اس میں شہوت بھی ہے اس میں غضب بھی ہے اس میں عقل بھی ہے انسان کے اندر اب پہلی دو قوتوں کے لحاظ سے وہ فتنہ اور فساد کرے گا پہلی دو جنس قوت ہیں انسان کے اندر شہوت کی قوت بھی ہے غضب کی قوت بھی ہے اور عقل کی قوت بھی ہے تو پہلی جنس دو قوت ہیں ان کی بیس پر انسان جنس ہے وہ فتنہ بھی کرے گا اور فساد بھی کرے گا اور ان دو قوتوں کے اتبار سے تو اس کو پیدا ہی نہیں کرنا چاہیے ان دو بھی چیہ جائے کہ اس کو خلیفہ بنائے جائے حالکہ اور ہو یہ رہے کہ اس کو خلیفہ بنائے جا رہے جس میں شہوت بھی ہے اور جس میں غضب بھی ہے اس کو خلیفہ بنائے جا رہے اور رہی قوت اقلیہ تو وہ فرشتوں کو بھی حاصل ہے اور ان کو اس لیے ترجیح ہے کہ ان میں اچھا اب فرشتوں کو زیادہ ترجیح ہونی چاہیے تھی کہ انسان کو نہیں چاہیے تھی ان کو اس لیے ترجیح ترجیح تھی کہ ان میں شہوت اور غضب نہیں تھی فرشتوں کے اندر فرشتے شہوت سے بھی پاک اور غضب سے بھی پاک اور انسان کے اندر یہ دونوں چیزیں ہیں اقل فرشتوں کے پاس بھی اور انسانوں کے پاس بھی تو پھر ترجیح کس کو جاتی ہے فرشتوں کو جاتی ہے پھر چاہیے تو یہ تھا کہ ان میں شہوت اور غضب نہیں ہے جو فتنہ اور فساد کی موجب ہو تو پھر کیا وجہ تھی کہ اس کے باوجود ان کو چھوڑ کر انسان کو خلیفہ بنانے مگر غضب اور شہوت انسان کے پاس تھی تو پھر اگر اس کو پلاس مائنس کریں بظاہر تو پھر فرشتے حق دار تھے کہ ان کو خلیفہ بنائے جائے ان کو خلافت ان کو دی جائے اور اس میں حکمت اب اس میں حکمت یہ تھی کہ شہوت کو جب اعتدال میں رکھا جائے شہوت کو اعتدال تو تو وہ قابل تعریف صفت پاکیز گئے اور غضب کو جب اعتدال میں رکھا جائے تو وہ بھی قابل ستائش وصف ہے اور اس کو شجاعت کہتی ہے اور جب ان دو قابل تعریف وصفوں کے ساتھ قوت اقل یا بھی ہو تو ان قوتوں کا حامل اس سے یقینا افضل ہے فرشتوں سے جی افضل ہے جو صرف قوت اقلیہ کا حامل تو اسی کی طرف اللہ تعالیٰ نے اپنے قول میں اجمالی اشارہ فرمایا اللہ تعالیٰ نے فرمایا بے شک میں ان چیزوں کو جانتا ہوں تم نہیں جانتے تم نہیں جانتے اللہ تعالیٰ نے فرشتوں کو جو یہ کہا اور اگر یہ سوال ہو کہ بنو آدم میں نیک اور صالح افراد کم ہیں اور شریر اور فاسق زیادہ ہیں کہ حضرت آدم علیہ السلام کی اولاد میں نیک اور صالح افراد کم ہیں اس پیسے پیسے ان چیزوں کے نام تو بتا تو فرشت کہاں سے بتا کہ ان چیزوں کے نام کی ہیں مگر آدم علیہ السلام نے ہر چیز کے نام بتا دی تو تو قرآن کریم کے اندر وَأَلَّمَ آدَمَ الْأَسْمَ أَكُلَّهَ اور اللہ نے آدم کو سب چیزوں کے نام سکھا دی سُمَّ عَضَهُمْ أَلَى الْمَلَائِكَ پھر ان چیزوں کو فرشتوں پر پیش کیا فقوالہ پیش کر کے فرمایا امیونی بی اسم احا اللہ ان کنتم سوادقین اگر تم سچے ہو تو مجھے ان چیزوں کے نام تو بتاؤ ان چیزوں کے نام بتاؤ امام جلال الدین سیوتی آپ فرماتی کہ حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ حضرت آدم کو آدم اس لئے کہا گیا کہ ان کو عدیم عرض یعنی حضرت آدم کو آدم کیوں کہتے ہیں کہ ان کو زمین کی سطح سے بنائی گیا ہے زمین کی سطح سے سرخ سفید اور سیاہ مٹی سے کہیں سرخ مٹی ہے کہیں سفید مٹی ہے کہیں سیاہ مٹی ہے مٹی کا بھی رنگ مختلف ہوتی ہیں اسی طرح لوگوں کے رنگ مختلف ہیں فید اور سیاہ تو اس مٹی سے بنائیں گے تو حضرت ابو حریرہ رضی اللہ سے روایت ہے کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ تعالی نے آدم علیہ السلام کو مٹی سے پیدا کیا اور پھر اس کو کیچڑ یعنی گیلی مٹی گیلی مٹی کر دیا مٹی سے پیدا کر کے پھر اس کو گیلی مٹی کر کے چھوڑ دیا حتی کہ وہ سیاہ گارہ ہو گئی پھر اللہ تعالی نے اس سے آدم کا پتلہ بنایا اور ان کی صورت بنائی اس مٹی سے آدم علیہ السلام کا پتلہ بنائی اور ان کی صورت بنائی پھر اس کو چھوڑ دیا یہاں تک کہ وہ خوشک ہو کر مٹی کی طرح مٹی کی طرح ہو گیا تو ابلیس اس پتلے کے پاس سے جو اللہ تعالی نے بنایا تھا حضرت آدم علیہ السلام کا اکثر گزرا کرتا تھا تو گزر کر کہتا تھا کہ یہ کسی عمر عظیم کے لئے بنایا گیا ہے کسی بہت بڑے عمر کے لئے جو حکم خدا کا جاری اللہ نے اس پتلے میں اپنی روح پھونک دی اور اس روح کا اثر سب سے پہلے اس کی آنکھوں اور نتھنوں میں ظاہر ہوا اس پتلے کو چھینک آئی تو اللہ نے ان کو الحمدلللہ کہنے کا القا کیا حضرت آدم علیہ السلام انہوں نے الحمدلللہ کہا تو اللہ نے یرحم کاللہ پھر اللہ نے فرمایا اے آدم اس جماعت کے پاس جاؤ اور ان سے بات کرو دیکھو یہ کیا کہتی تو حضرت آدم ان فرشتوں کے پاس گئے اور کہا السلام علیکم تو انہوں نے کہا وعلیک السلام ورحمت اللہ پھر حضرت آدم اللہ کے پاس گئے اللہ تعالیٰ نے فرمایا انہوں نے رب میں نے ان کو سلام کیا تو انہوں نے کہا وعلیک السلام ورحمت اللہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا اے آدم یہ تمہارا اور تمہاری اولاد کے سلام کرنے کا طریقہ ہے تو سب سے پہلے حضرت آدم علیہ السلام نے فرشتوں کو اور فرشتوں نے حضرت آدم علیہ سلام کو سلام کا جواب دیا انہوں نے خالی السلام علیکم انہوں نے سوال کرنے والے کیسے سوال کرنے ہر قدم کے اوپر اور ہر نقطے کے اوپر تو اگر خدا فرشتوں کو بھی اگر خدا آدم علیہ السلام کو سکھا 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 فرشتے جواب نہیں دے سکے تو خدا فرشتوں کو بھی سکھا دیتا تو جس طرح آدم علیہ سلام نے بتا دیا کہ یہ 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 تو فرشتے بھی بتا دیتے کہ یہ چیز ہے یہ 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 چیز تو اس کا جواب کہ اللہ تعالیٰ نے حضرت آدم کا جو خمیر ہے یہ مختلف اجزاء اور متضاد قوتوں کو ملا کر بنایا تھا اللہ تعالیٰ نے حضرت آدم علیہ السلام کا جو خمیر ہے اس وجہ سے وہ معقولات محسوسات محسوس کرنے متخیلات اور معہومات کی ادراک کی صلاحیت رکھتے تھے ایک چیز محسوس کرنا پھر اکل سے اس کو دیکھنا اس کو سمجھنا اس کا خیال تخیلات کی اندر وہ ان کے ادراک کی صلاحیت رکھتے تھے اور فرشتوں میں یہ صلاحیت نہیں تھی فرشتوں میں یہ صلاحیت نہیں تھی کیونکہ فرشت حضرت آدم علیہ السلام کے خمیر کی طرح مختلف اجزاء اور متضاد قوتوں کو ملا کر نہیں بنائے گئے تھی نہیں بنائے گئے تھی یہ صلاحیت حضرت آدم کے اندر تھی تو اللہ تعالیٰ نے حضرت آدم کو اشیاء کے حقائق ان کے خواس ان کے اسمہ علوم کے قوائد اور مختلف سنتوں کے قوانین تک تعلیم فرما دی تھی اور پھر فرشتوں کو آجز کرنے اور اہلیت خلافت سے جس کا وہ اظہار کر رہے تھے ان کے اجز کو ظاہر کرنے کے لیے ان کو حکم دیا کہ ان چیزوں کے نام بتاؤ اگر تم اس دعوے میں سچے ہو کہ معصوم ہونے کی وجہ سے صرف تم خلافت کے اہل ہو ہر چند کے فرشتوں نے صراحتا یہ دعوانی کیا تھا صراحتا دعوانی کیا تھا ویسے اپنے خیال کا اظہار کیا تھا اپنے خیال کا اظہار کیا تھا فرشتوں نے تو اب سورہ بکرہ کی آیت نمبر بتیس کے اندر آپ دیکھیں کہ فرشتوں نے کہا آسمانو اور زمین کا غیب جاننے والا ہوں اور جس کو تم ظاہر کرتے ہو اور جس کو تم چھپاتے تھی وہ سب جانتا ہوں تو تفسیر کے اندر یہاں تک آتے کہ حضرت آدم علیہ السلام کو اللہ تبارک وطہ نے قیام تک کی جتنی زبانی تھی ان زبانوں کے اندر بعض تفسیروں میں میں یہاں تک پڑھے کہ چلو اس تک خدا نے نام سکھا دیا تھا کہ کہتے ہیں چلو میں ڈوب کے مر جاؤ کبھی آپ نے سنائی چلو کیا ہے یہ کیا ہے اللہ تعالیٰ فلا زبان کے اندر اس چیز کا نام چلو ہوگا اب اس وقت اگر آپ غور کریں تو پاکستان کے اندر کتنی زمانیں بولی جا رہی ہیں ایک زمان بولی جا رہی ہیں چار سو بین چار زمانیں بولی جا رہی ہیں سیکڑو زمانیں بولی جا رہی ہیں آپ آپ یہاں سے چلیں چلیں کراچی تک تو علاقہ چینج کرتے جائیں زمان چینج ہوتی جائے گی زمان چینج ہوتی جائے گی کہیں سندھی ہے کہیں پشتو ہے کہیں پنجابی ہے کہیں اردو ہے کنگ ریاستی ہے سنکنوں زبانیں بولی جا رہی ہیں ایک سندھ کے اندر درجنوں زبانیں بولی جاتی ہیں یہ اس دور صرف ایک پاکستان کے اندر پوری دنیا میں ہزاروں زبانیں بولی جا رہی ہوں گی اس وقت چائنیز چائنیز کے اندر کتنی زبانی ہیں کینٹونیز کوئی اور ہے چائنیز کچھ اور ہے حالکہ وہ بھی چائنیز ہیں کتنی زبانی پوری دنیا میں ہزاروں زبانیں بولی اس دور میں حضرت آدم سے لے کر کتنی لقوں زبانی ہوں گی جو اب تک گزر چکی ہوں گی ابھی آگے کتنی زبانی آنے ہوئی ہر زبان کے اندر اور پھر یہ نہیں کہ چلو کو عربی میں کیا کہتے ہی ہر زبان جو کیامت تک آنے والی زبان تھی ہر زبان کے اندر چلو کو کیا کہا جائے گا ہر چیز کا نام اللہ نے حضرت آدم کو سکھا دیا تھا تو اگر حضرت آدم کو خدا نے اتنا علم عطا فرمایا تھا جو کہ ایک نبی تھی تو نبیوں کے سردار کے علم کا کیا کہنا ہو جاؤ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا جو علم مبارک ہے کہ حضرت آدم علی اسلام کے علم کو ان کے علم سے نسبتی نہیں سمندر کے سامنے کترے کی طرح علم ہے حضور نبی کریم کے علم کے سامنے تو اب ایک نبی کا علم یہ تو نبیوں کے سردار تفسیر قرآن کا یہ لیکچر انگلیش میں سننے کے لیے براہ کرم ڈسکرپشن میں موجود لنک پر کلک کریں